ایک پتہ کی درد بری کہانی ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کے پتہ تو تھے لیکن ماں کی مردی ہو گئی تھی پتہ سارا دن کام کرتا اور اپنے بیٹے کو پال پوش کر بڑا کرتا ہے وہ سارے سکھ اپنے بیٹے کو دیتا ہے جو ایک ماں دے شکتی تھی اس پتہ نے کبھی کچھ نہیں مانگا صرف اتنا ہی مانگا کہ میرے بیٹے کو کوئی پریشانی نہ ہو دین بیٹتے گئی بیٹا پڑھ لکھ کر اچھا جو بھی کرنے لگتا ہے اور وہ اے سیر میں رہنے لگتا ہے کچھ دن بعد وہ اپنے پتہ سے ہی ملنے آتا ہے اور کہتا ہے پاپا مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ سہر میں ہی جمین لے کر اپنا گھر بنا لوں پتہ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے ایک نہ ایک دن نام کرے گا جنگی بھر کی بچائی ہوئی پونجی کو نکال کر اپنے بیٹے کو دے دیتے ہیں بیٹا سہر چلا جاتا ہے اور ان پیسوں سے اپنا گھر بنا لیتا ہے پتہ ادھر انتجار کرتا رہتا ہے کہ میرا بیٹا پھر سے آئے گا ایک نہ ایک دن تو میرے پاس آئے گا ہی جائے گا کہاں اس کے پاس اب کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ نہ ہی اب اس پتہ کے پاس پیسے تھے اور نہ ہی رہنے کا جگہ تھا کچھ دن بعد بیٹا پھر لوٹ کر آتا ہے اور اپنے پتہ سے کہتا ہے پاپا اب آپ دادا جی بننے والے ہیں پتہ کو بہت کسی ہوتی ہے اس بات کو سن کر وہ کہتے ہیں تو مجھے میری بہو اور پوتا سے کم ملائے گا بیٹا کہتا ہے بس پاپا تھوڑے دن اور پاپا مجھے کچھ پیسوں کی جررت ہے کیونکہ آج کل تھوڑا جوب میں کھیچ بیچ ہو رہا ہے جس کے کارن سے مجھے کچھ دن کے لیے سیسپینڈ کر دیا گیا ہے ایک پتہ کی درد بڑی کانی ہے پتہ کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے دینے کے لیے لیکن پھر بھی کہتا ہے اچھا بیٹا تو رک میں ابھی آیا کچھ پیسے کا بندوگست کر سکے پتہ بعد میں مہاجن سے کچھ پیسے ادھار لے کر اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے اور بیٹا پیسے لے کر سیر چلا جاتا ہے برسوں گزر جاتے ہیں پتہ سوچتے ہیں کہ میں تو اب دادا جی بن گیا ہوں میرا بیٹا پتہ نہیں میرے ناتھی کو لے کر کب آئے گا پھر سوچنے لگتے ہیں سمیں نہیں ملتا ہوگا اس لیے میرا بیٹا ابھی تک آیا نہیں ورنہ آیا جرور ہوتا تب تک مہاجن دو تین آدمی کو لے کر اس پتہ کے گھر پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے وعدے کے مطاوت میں پورے تین مہینے بعد آیا ہوں اپنے پیسے لے جانے پتہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے دینے کے لیے مہاجن کہتا ہے جب پیسے دینے نہیں تھے تو اپنے مجھ سے ادھار کیوں لیا تب ہی پتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے رکھوں میں تمہارے پیسے لیے پیسوں کا بندوست کر کے آتا ہوں اور وہاں کے ندی کی اسپطال میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کر اپنا بلیڈ ڈونٹ کرتے ہیں اور اپنی ایک کڈنی بیچ دیتے ہیں اور اس مہاجن کا کرج چھٹا کر دیتے ہیں کڈنی بیچنے کے بعد ان کی استطیق اور بھی خراب ہو جاتی ہے اور وہاں اس راہ میں جی رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا ایک دن آئے گا جرور حساس میں جیتے جیتے ایک دن پتہ کی مرتی ہو جاتی ہے پرنتو اس بیٹے کو اپنے پتہ کو آگ دینا بھی نصیب نہیں ہوا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کریں اور ایسی پیاری کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کریں کہانی سننے کے لیے آپ کا دل سے دھنیواد